آگے بڑھتے ہیں پی سی وی منیجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی چیئمن کرکیٹ بورٹ کی دور سے باہر ہو گئے ہیں نجم سیٹھی یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور عاصف علی زدادی کے دمان تنازعہ کا سبب نہیں بننا چاہتا چیئمن پاکستان کرکیٹ بورٹ کے معاملے پر مسلم لیگ نون و پیپلز پارٹی کے دمان گدشتہ کئی روز سے تنازعہ تھا نون لگ چاہتی تھی کہ نجم سیٹھی کرکیٹ بورٹ کے معاملات کو بہتر انداز سے چلا رہے ہیں اسی لیے انہیں ہی برقرار رکھا جائے جبکہ پیپلز پارٹی کے گانتہ کے شیئمن پی سی بی زکاہ اشرف کا حق ہے اس تنازعہ کے دوران نجم سیٹھی نے خود کو کرکیٹ بورٹ کی شیئمن شپ کی دور سے باہر کر لیا ہے سوشل میڈیا پر نجم سیٹھی نے لکھا شہباز شریف اور عاصف زدادی کے دمان تنازعہ کا سبب نہیں بننا چاہتا اس طرح کا عدم استحقام پی سی بی کیلئے بھی ٹھیک رہی ہے موجودہ صورتحال میں اب میں شیئمن شپ کا امیدوار نہیں ہوں پاکستان کرکیٹ بورٹ کی مینجمنٹ کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہونے جا رہا ہے اجلاس کی صدارت شیئمن نجم سیٹھی کریں گے اجلاس میں پاکستان کرکیٹ بورٹ کی گواننگ بورٹ کی تشکیل کی امور بھی زیر بحث آئیں گے بزید کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں جان لیتا ہے عباد اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہے عبادہ کا کیجئے جی بالکل چیئرمن مینجمنٹ کمیٹی ہے نجم سیٹھی انہوں نے خود کو اپی چیئرمن پی سی بی کی طور سے خود الگ تو کر لیا ہے لیکن پاکستان کرکیٹ بورٹ کی مینجمنٹ کمیٹی کا اہم اجلاس آج شام کو طلب بھی کر لیا ہے مینجمنٹ کمیٹی کی صدارت کمیٹی کے اجلاس کے صدارت نجم سیٹھی کریں گے اور اس مٹنگ کے اندر پاکستان کرکیٹ بورٹ کی گورننگ بورٹ کی تشکیل کے امور بھی بہت زیرے بہت آئیں گے جبکہ اس مٹنگ میں دپارٹمنٹ کے چار ریجنز کے چار نمائندوں کی منظوری بھی لی جائے گی اور اس کے ساتھ جب مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن بنے تھے اس وقت وزیر آدم نے مینجمنٹ کمیٹی کو گورننگ بورٹ بنا کر الیکشن کروانے کا بھی تراغ گیا تھا اس حوالے سے بھی اس مٹنگ کے اندر جو ہے وہ بات چیز ہوگی منیجمنٹ کمیٹی میں نجم سیٹھی صدارت کریں گے جبکہ شاکیل شیخ حارو رشید اور گلزادہ اور دیگر لوگ جو ہیں وہ اس اجلاس کے اندر حصہ لیں گے جبکہ شاید سیخان آفدیٹی اور سنعمیر منیجمنٹ کمیٹی میں کام کرنے سے پہلے ہی مازد کریں گے بلکل ٹھیک ہے شکریہ آپ کے بعد